مکیم اور را کے تعلقات کا چرچہ نئی بات نہیں نائن زیرو سے بھارتی اسلا برامت ہوا تو کبھی مصطفیہ کمال نے متحدہ کے قائد پر بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا مگر اس بار حقائق کچھ اور ہی ہیں دبائی سے گرفتار مکیم کے ٹارگٹ کلرز سعید بھرم نے دورانے تفتیش بھارتی خفی ایجنسی را سے تربیت یافتہ چونتیس کارکنوں کے نام اگل دیئے سعید بھرم نے دورانے تفتیش تیرہ بڑے ٹارگٹ کلرز کے ناموں سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ ملائشیا، ساؤت افریقہ اور دبائی میں روپوش ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے مقصود کوڈ ورڈز کا استعمال کیا جاتا تھا جیسے کلاشنکوف کو کمپیوٹر، پسٹول کو پینسل اور بارود کو چونہ کہا جاتا تھا راکٹ لانچر کو پائپ، کریکر کو آلو، کلاشنکوف کو کمپیوٹر اور گولیوں کو چینے کے دانے پکارا جاتا تھا ملزم نے انکشاف کیا کہ متحدہ کے سابق رہنما انیز قائم خانی نے دو ہزار بارہ میں اسے نائن زیرو بلا کر پیپس پارٹی کے رہنما زلفکار مرزا، این پی کے شاہی سید اور مہاجر قومی موومنٹ کے افاق احمد کو راستے سے ہٹانے کا حکم دیا کراچی آپریشن میں تیزی کے باعث منصوبہ انجام کو نہ پہنچا دورانے تفتیش چائنہ کٹنگ اور قبضہ مافیا میں ملوث محمد انور، فیروز، بنگالی، حماد، صدیقی سمیت نو افراد کے نام بھی اگل دئیے